اسلام علیکم دوستو میں ہوں امر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوکری ایڈ سے امید کرتا ہوں تمام دوست خیدیس ہوں گے دوستو اگر نئی جوب کے ریپلٹائزمنٹ لے کر آئے ہوں جو آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں میں کیا جوب ہے اور کیا کرائیٹیریا ہے کس سٹی میں یہ جوبز آئی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تمام ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں اور ساتھی اسے غزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو جوبز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں گوگل سرچ بوکس اوپن ہے گوگل سرچ بوکس میں آپ جائیں گے اور وہاں آپ لکھیں گے bitilmlo.com اور سرچ کریں گے دوستو ilmlo.com پیج پہ ڈیلی بیس پہ جوب اپ ڈیٹ آتی ہیں تمام نیو جوبز کے اپ ڈیٹ دیلی بیس پہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں کسی بروattر پر جائیں ilmlô.com لکھیں اور سرچ کریں ریڈ کریں اپلائی کریں دوستو یہ جوبز آئی ہیں ایف ڈیو جوبز ہیں پاک آرمی پاکستان آرمی کی جوبز ہیں آرمی فرنٹیئر کی جوبز ہیں ایف ڈیو ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس کی ڈیٹیل آپ سے میں شیئر کرتا ہوں ایف ڈیو جو آبز پاک آرمی فرنٹیئر ورکس اورگنائزیشن لیٹس ناؤنسمنٹ مارچ دو ہزار بیس اور یہ جو آبز جو ہیں انڈر آرمی ہے ایف ڈیو کا ادارہ ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کرائیٹیریا ڈیٹیل میں ہے پاکستان آرمی فرنٹیئر ورکس اورگنائزیشن ایف ڈیو اور یہ ایڈ پپلش ہوا تھا ڈان نیوز پیپر میں نو مارچ دو ہزار بیس کو یہ ایڈ پپلش ہوا تھا ڈان نیوز پیپر میں اور اس کی لازٹ ڈیٹ اٹھارہ مارچ دو ہزار بیس ہے اور ویکنڈ ویکنسیز جو ہیں پائینئر سپاہی کی ہیں سپاہی کی پوسٹ ہیں اور ریکوائیڈ کوالیفکیشن جو ہے اس کی میڈل اور میٹرک ہے اور لازٹ ڈیٹ اس کی میں دوبارہ رپیٹ کر دوں اٹھارہ مارچ دو ہزار بیس ہے ایڈ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا پاک فوج فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن فو میں بطور پائنر سپاہی کی پوسٹ ہیں ویکنٹ ہیں عوامل ناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انجینئرز سینٹر رسالپور کینٹ میں فو کے لیے پائنر کی بھرتی مورخہ انیس اور بیس مارچ دو ہزار بیس کو پرسنل سیکشن آف آفیس انجینئرز سینٹر رسالپور کینٹ میں ہوگی پاکستان کے تمام شہری بھرتی کے اہل ہوں گے ریزیسٹیشن کا طریقہ کار ہے امیدوار اپنے اصل کاغذات کے ہمراہ درج زیل تاریخوں میں صبح آٹھ سے لے کر دس بے تک بھرتی آفیس آ کر اپنی ریزیسٹیشن کروا سکتے ہیں عمر کی حد یکم جولائی دو ہزار بیس کو ساڑھے سترہ سے اٹھائیس سال ہونی چاہیے سترہ سے اٹھائیس سال ایج کی لیمٹ ہے اور قد جو شہدہ کے بچوں بلوچستان گلگت بلتستان کے لوگوں جو اپلیکنٹ ہوگئے ان کے قد میں خصوصی ریاد دی جائے گی ہائٹ میں ریلیکس سیشن ہے تعلیمی قابلیت میٹرک اور انٹر میٹرک میٹل ہے ضروری کاغذات جو آپ نے بھیجنے ہیں اور سال کرنے ہیں امیدوار اپنے صاحب اندازل کاغذات لے کر آئیں اصل حسنات بما چار عدد فوٹو کاپیاں اپنا کمپوٹرائز کومیشن اختی کارڈ فارم بے اٹھارہ سال سے کم عمر کے لیے ڈومی سال سیٹیفکیٹ والد کے کمپوٹرائز کومیشن اختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی ڈومی سال اور واشندہ ریاست سیٹیفکیٹ عزاد جمہو کشمیر والوں کے لیے والد کی پنشن بک جس کا والد آرمی اور ایر فورس یا نیوی سے ریٹائر ہو چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹو گراف شہدہ کے بچے جی ایچ کیو کا ایشو کردہ لیٹر ساتھ لائیں انتخابی طریقہ کار میں تمام امیدواروں کو پہلے جسمانی طبی معاینہ ہوگا جس کے بعد ذہنی قابلت کا ٹیسٹ ہوگا ذہنی قابلت کا ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کو فائنل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا پرسنل ایڈریس بھی آیا ہوا ہے پرسنل سیلیکشن آفیس ہیڈکوارٹر انجینئرز سینٹر رسال پور کینٹ دوستو اچھا موقع ہے ایف رویو جوائن کرنے کا لاسٹ ایڈیس کی اٹھارہ مارچ دوہزار بیس ہے اور دیٹیل ساری انہوں نے دی ہوئی ہے ایڈریس آپ کو بتایا جس ایڈریس میں آپ نے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں رسال پور کینٹ کا ایڈریس ہے پرسنل سیلیکشن آفیس ہیڈکوارٹر انجینئرز سینٹر رسال پور کینٹ دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی جانے سے پہلے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو جابز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی جاب اور نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان